ایک کریلا اس لیے مہنگا ہے کہ یہ بھی بیریہ ٹاؤن کے اعتراف میں لگا ہے میں بالکل پیراڈائز اور بیریہ سے نکل کے ہی ایک گاؤں پہ وہاں موجود ہو بزنس شروع کر دیا جائیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ارننگ آنے جانبیہ کا ایک ایک کیج بنا ہوئے کمالیٹی اچھی ہے یہ بھی موسم پہ ہوتا ہے بیگن یا بیسی اسلام علیکم میں ہوں ایسا ان امام آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بیریہ ٹاؤن کراچی کے اعتراف میں کتنے گاؤں لگتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں محمد توصیف خان صاحب آج سردار بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تاہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام کر دیں سر ویورز کو اسلام علیکم تاکہ نظر آ جائے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کا جو فیوچر ہے وہ آگے ٹائم پہ کتنا بڑھنا ہے اور اس ٹائم پہ کتنے کید ہیں ہم توصیف پہ ابھی کس سائٹ پہ رہے ہیں اور کتنے ڈسٹینس پہ ہم بیریہ سے موجود ہیں پہلی چیز تو یہ بتائیں کہ ہم بیریہ کے اندر ہیں یا بیریہ سے باہر ہیں بیریہ سے باہر ہیں اور یہ پیراڈائز کی پیچھے والی جگہ ہے یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا رائٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ہائیوے نظر آئے گی اور دی ایچے کا بھی نظر آئے گا ابھی ہم تمام ویوز دیتے ہیں اپنے ویورز کو اور بس کسی کام سے وزٹ ہوا تھا تو میں نے کہا ایک ویڈیو بھی بن جائے تاکہ آپ لوگوں کی بھی آگائی ہو سکے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں مزید یہاں پر گاؤں بھی موجود ہیں جی توزی بھے کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ ہم سینٹرل پارک جو ان کا پریسنٹ ہے اچھا یہ سینٹرل پارک میں نظر آ رہے ہیں یہاں سے باقی یہ سارے کھید ہیں یہ جنگ میں کہتا ہوں بہریہ نے جنگل میں منگل کیا ہوئے تو حقیقت میں جنگل میں منگل ہوا ہوئے اور جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بلکل اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم اس ٹائم پر بہریہ ٹاؤن میں موجود ہیں اور بہریہ ٹاؤن کے بلکل سراؤنڈنگ پر یہ سارے کھید ہیں اندر کی طرف جس کا میں آپ کو پروپر ویو دے رہا ہوں یہ مرچے بھی لگی ہوئے ہیں یہاں پر کریلے بھی لگے ہوئے ہیں بڑا زبردرس ویو ہے توسی بھئی یہ فیوچر میں جگہ بہریہ ٹاؤن کراچی لے لے گا میرا خال سے اور جب تک یہ کھید چل رہے ہیں تو یہاں کا انوارمنٹ اچھا ہے یہ کھید ختم ہونے کے بعد بہریہ کا انوارمنٹ بھی ختم ہو جائے گا بہریہ میں اپنا اچھا انوارمنٹ ہے انہوں نے گرین بی وغیرہ کا اچھا ہے سر پہلے بہریہ ایسا ہی تھا جیسا بھی ہم یہاں موجود ہیں اور اس سے بھی برا تھا یہ تو پھر ذرہ ہی زمین نظر آرہی ہیں یہاں پہ ہمیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر مرگیوں کے انڈوں کی کس طریقے سے فارمنگ ہو رہی ہے اور چلتے ہیں کیا ہوا انڈے ونڈے ہیں ہم نے کھا تھوڑا سا انفرومیشن دے دے کہ بہریہ ٹاؤن کی سراؤنڈنگ میں کاؤں موجود ہیں اور کاؤں میں کیا کیا کامز ہو رہے ہیں یہ ہنڈے والی مرگی یہ رکھی بھی ہے مرگیاں بھی رکھی بھی اور بڑا فارم ہے اور بہت دارے سیٹ اپ رہے ہیں سیٹ اپ میں جو ہے یہاں پر کیا صرف یہ لیئر مرگی ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ پانچ چار مرگی کا ایک ایک کیج بنایا ہے یہ تو بہت بڑا ہے اور یہ بہت بڑا فارم ہے اوپر سے آپ دکھائیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ انڈی کی اس کی کوالیٹی ہے انہی مرگیوں کے انڈی کی کوالیٹی ہے ساٹھ گرام کا انڈہ ہے وہ بہت اچھی کوالیٹی انڈہ ہے اور یہ کیا اس آپ دے رہے ہو تھے یہ مقلب مارکٹ میں ان کے بیوپاری ہیں اور وہ ان کو جو ہے ان سے لے کے جاتے ہیں اچھا پھر بیش رہے ہیں دیکھیں خان صاحب نے جو کہا تھا مرگیوں کا کام کرا جائے اور انڈے جیسے ان سے ارننگ کری جائے تو یہاں پر تو بڑا کام ہو رہا ہے توسیزا بہت زیادہ ایسی ہے مذہب یہ ڈیفرنٹ ٹھنے کٹیکری کی لحاظ سے اگر کوئی بھی بزنس شروع کر دیا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نے کچھ ارننگ آنا شروع جاتی ہے ابھی بہتا چکن کے ریٹ کہاں تک چلا گیا ہے تو اگر یہ بلک کونٹیٹی میں ہر ایک کے پاس افیلیبیلٹی ہو یا اپنی لیک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا ہو تو ساری بات ہے مارکٹ کا ریٹ جو نے نیچے آ جاتا ہے بہروں میں انڈوں کی ضرورت اپنی زیادہ ہے کل بھی جنا میں توسی صرف نیوز دیکھ رہا تھا اس نیوز کے اندر یہ ہی کہا جا رہا تھا کہ ہمارا ملک کلیپس کر رہا ہے ہمارا ملک کلیپس کر رہا ہے لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ کلیپس کی سوچے سے کر رہا ہے اب ایک ہی پیچھے پڑے ہوئے ہم لوگوں کے کہ حکمران 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 پولیٹکس اپنی جگہ ہے ملک کو نیچے کرنے میں لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں آپ کو اس طریقے کی مینیفیکچرنگ فیلڈز اپرانی چاہیے کہ چاہے وہ آپ کی مرگیوں سے فارمنگ ہو یا آپ کی کوئی گارمنٹ سے ریلیٹڈ ہو ہم اس کام پر آئیں کہ ہمیں یہاں پر رہے کہ ایمپورٹ کے بجائے ہمیں ایکسپورٹ میٹیریئر پر آئے تو اس سے ہم کافی ملک کیلئی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہمارا ملک آئے گا آپ کیا کہتے ہیں بلکل ایسی ہے اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر بہت ساری کنٹریز جو ڈیویلپ ہوئی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے انہوں نے گھر میں ہی لگا جائے اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے کسی نے کسی لیاز سے مینیفیکچرنگ کسی نے کسی لیاز سے پروڈیکشن تو وہ پھر جو ہے آپ کو ایک سکسیسفل پات کے اوپر ڈال دیتا ہے اب جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ میں ٹیماتر بھی باہر سے مانگوانے چاوال بھی باہر سے آ رہے ہیں ابھی میں کچھ دن سے دیکھ رہا تھا کہ وہ پیاز بھی عجیب قسم کی آئی گے وہ اتنی بڑی پیاز ہے ایران کی ایرانی پیاز ہے لیکن ہمارا حال دیکھیں ایران کی پیاز ہم کھا رہے ہیں دیکھیں اب آپ اس سے اندازہ کریں یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہمارے گھروں میں بھی یہ کام ہو سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں آسانی سے یہ میرا میسیج آپ کو ہے باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ارننگ کا سلسلہ بن سکتا ہے اور مزید جو ہے ابھی ہم آپ کو اور بھی ویو دیتے ہیں کہ یہ بہریہ کی سراؤنڈنگ پر ہی ایک گاؤں آ رہا تھا تو میں نے سوچا آج وزٹ کر رہا تو میں نے کہے چھوٹا سا ویلوگ بھی بنا دیا جائے کہ یہاں پر لوگ کس طریقے سے اپنا گزر بزر کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں توزیف صاحب ما شایللہ کتنے بڑے بڑے شیٹ لگائے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ان کو آرننگ ہوئی رہی ہوگی کچھ نہ کچھ ساری بات ہے ایسان بھائی بزنس چل رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ریٹن آئی رہا ہوتا ہے کم یا زیادہ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی چیزوں کے اوپر بھی ورکنگ کے اوپر بھی اور وہاں بھی دیکھیں اس کی پیکنگ اور انڈوں کی چلے آئیں دیکھتے ہیں ذرا انڈوں کی پیکنگ کا سلسلہ کس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اندر انڈوں کی پیکنگ کا سلسلہ چل رہا ہے ما شایللہ سے السلام علیکم کیسے ہیں بھائی خیریت سے ٹھیک ہے ما شایللہ سے دھوار یہ کیا سارے ایک ہی دن کے ہوتے ہیں یا مختلف ٹائم پر مختلف جمع ہو رہے ہوتے ہیں دو دن کے انڈ نہیں ما شایللہ اللہ پاک اور برکت دے بھائی تو اس میں سائز بھی الگ الگ ہوتے ہیں یا ایک ہی سائز ہوتا ہے ایک ہی سائز ہوتا ہے السلام علیکم زبردست طریقے سے کام کو انجام دیا جا رہے ہیں ہے سام گرام گھنٹا ہے یہ ایویڈیج پہ جاتا ہے یہ ایویڈیج پہ ایویڈیج ہوتا ہے اس کا تکرون چون پتون گرام اچھے گرام پہ چلتا ہے یہ مطلب سائز ہوتے ہیں اینڈے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے بڑے سائز کے دیکھیں ابھی اس میں یہ سائز ہی آ رہے ہیں بڑے لارج کچھن کے انڈے یہ بڑا انڈ ہے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی چھاٹی نہیں کی جاتی اچھا کام ہے اللہ بھرکت دے کریٹو کے بارے میں اس کے بارے میں میں آپ سے پرسو بات کر رہا تھا یہ گتے سے بنتے دیکھیں اس کا بھی کام اچھا ہے مینیفیکٹرنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور اس دن آپ اور ہم ذکر جو کر رہے تھے اس ذکر میں یہ ہی تھا کہ یہ بڑا ریسیکل ہوتے ہیں اور اس پہ پھر یہ دوبارہ سے بن جاتے ہیں اس کی بھی مشین لگا سکتے ہیں بڑے اچھے آپشنز ہیں یہ دیکھیں توسنی بھائی یہ کیا فصلے لگی ہوئیں یہاں پہ بلکل یہ تو گاؤں کا سسٹم ہوا ہے ہر طریقے سے اپنے طریقے سے یہ لوگ بچارے ارننگ کرنے تو یہ کیا چیزیں لگی ہوئے آپ کو یہ یہاں پہ باقی جو ہم نے وزٹ کیا اس کے جہاں سے بینگن بھی لگے میں ہیں ٹیمارٹر بھی لگے میں ہیں بینڈی قدو اور مرچ یہ صحیح چیزیں چاہتے ہیں بینڈ کی بینڈ کی بڑی زبردست فصلے تھا اچھا زبردست چلیں آئیں دیکھتے ہیں آگے جا رہے ہیں میں بھی یہی بتا رہا تھا بینڈ بھی دے رہا ہے اچھا بینڈ لے کے جائیں ہاں بینڈ لے کے جائیں اور ہمارا بینڈ آف رائی کریں مسئلہ یہ سردار بھائی یہ بینڈ کھا کھا کے تھگنا ہے کیونکہ یہی سستہ مل رہا ہے آج کے دور میں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی دکھائیے گا بھائی بیگن کیسے لگ رہے ارے واہ قولیٹی اچھی ہے بھائی یہ بھی موسم پہ ہوتا ہے بیگن یا ویسی چلیں جی چلیں بھائی اب یہ کیا سارے بیگن لے جانے ہیں کیا سویل بھائی طرح اتیار سے چلیں بیگن بیگن ہو گئے بیگن بیگن ہو گئے لیکن یار ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بڑے اچھے لوگ ہیں کوپرٹیو ہیں مہمان نواز ہیں اور اب یہ ہے کہ دیکھیں بھائی آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بہریہ ٹاؤن کراجی میں سستے انڈے بھی ملتے ہیں اور اگر اچھی محبت سے کسی سے ملا جائے تو آپ کو وہاں پر بیگن بھی ملتے ہیں بلکل فری آف کور کیا خیال ہے بھائی آپ سب لوگوں کو ملے تو آپ لوگوں کو ویڈیو سے آگاہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا گھروں سے نکلیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سے اچھے اچھے لوگ یہاں موجود ہیں جو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی ابھی اچھے خاصے بھی بیگن لے لیے اور لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھائی کی محبت ہے ہمارے ساتھ اور بڑے ملانسار لوگ ہیں کیا خیال ہے اچھے گھاں والے لوگ سارے محبت ہیں نہیں بچاری سوہیل وہ کہہ رہا ہے تھیلی لے جاؤ آجے سوہیل آپ کی جھولی بہت ہو گئی بیٹا مل کے لوگ بھائی نے کہا کہ آپ لے کے جاؤ پوری جھولی لے لی تم نے وہ جھولی ختم کر کے چلیں جی چرا دیکھ کے آئیے کہ کانٹے ہیں یہاں پر ابھی آگے اور بھی کھید ہیں یہاں گندم لگاو ہے یہ سارے مینڈک بہت سارے ہیں یہ سارے مینڈک بہت سارے ہیں یہ بہت ہی مینڈک ہے دیکھیں توزیب بھائی یہ سامنے سارا آپ کو ڈی ایچے نظر آ رہے ہیں کیمرہ ہمارا دکھا رہا ہو سامنے یہ سامنے بلکل ڈی ایچے اور اس روڈ سے اگر ہم سیدھے جاتے ہیں تو کارٹور والے بریج پر آتے ہیں اور ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈی ایچے نے یہ لینڈ بھی لے لی ہے یہ بلکل یہ والی سارے لینڈ بھی ڈی ایچے نے پرچیز کر لی ہے تو یہ ڈی ایچے نے جو ہے نئی لینڈ بھی جو ہے یہاں پر پرچیز کر لی تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی ایک بیو دے دوں میں بلکل پیراڈائز اور بہری اک سے نکل کے ہی ایک گاؤں پر وہاں موجود ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل آپ کو ڈی ایچے کا گیٹ نظر آ رہا ہے اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں اور یہ ڈی ایچے کے گیٹ کے ساتھ یہ ہی بھی لینڈ ہے نا ڈی ایچے نے بھی رسینڈ بھی پرچیز کر لی ہے انشاءاللہ ٹائم لی یہاں کی بھی کوئی نہ کوئی ڈی ایچے آناؤسمنٹ کرے گا تو بڑی مزی کی جگہ ہے میں نے سوچا ہے ضرور اس کو ویزٹ کروں جب میں نے تھوڑی دیر ویزٹ کیا تو یہ بھی سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ پیریہ ٹاؤن کراچی کی سراؤنڈنگ پہ کون سے ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں پہ اچھی کاروباری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یہ ایک پانی کا پلانٹ ہے بقاعدہ طور پہ یہاں پر پروپر یہ دیکھیں سولر سسٹم لگے میں اور سولر سسٹم کے ساتھ انہوں نے یہاں مشینریز چیزیں لگائیں گے ماشاءاللہ سے یہ پورا پانی کا پلانٹ ہے یہاں پر یہ چل رہی ہے یہ بھائی ان کو اپریٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے دکھا دوں ان کا فیلٹر پلانٹ بھی دکھاؤں پانی کا آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چو پر کام جائے تو یہ مرگی کے کام میں بھی ہے فائدہ ہے انڈوں میں یا کٹ ابھی انڈے والے میں ہے کٹو میں نہیں کٹو میں نہیں کٹو میں نہیں کٹو میں نہیں اور انڈوں کی جو مرگی باہر ملک سے وہ نہیں مل رہا ہے نہیں مل چار ازار کا تھا آٹھ ازار پہ گیا دیکھیں نا ابھی چار سو اوپر ہوگا تو یہ فائدہ ہوگا یعنی کہ آپ بھی امپورٹ کی ذات میں آگئے امپورٹ نہیں ہو رہا مال تو مہنگا ہو گیا یہی بات ہے یہ جو مونٹون کی بارشیں ہوتی ہیں نا ہفتہ ماؤ گھومنے تو یہاں آپ کو دیسے کشمیر جانے کی ضرورت ہی نہیں اچھا کشمیر والا موسم ہو جاتا ہے ندی کہاں پہ رہے ہیں برابری ندی ہے اچھا یہ ساری ندی چل رہی ہے تو یہ ندی برسات میں بنی دی یا پہلے کی ہے کسی یہ پانی ملیر ندی میں جاتا ہے اچھا یہ ملیر ندی سے آ رہا ہے سارا پانی دو تین ندیاں ایک ساتھ یہ اس کے پیچھے ہیں ندی ساری آئیں دیکھ لیں ایک ندی بھی نظر مار لیتے جی تو اسیب بھئی ایک اور نظارہ بے شک بلکل بہت زبردست بہت زبردست نظارہ ہے بھئی میں ندی کا تھوڑا سا ویو دے دوں دیکھیں نا آپ بہریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ کیا کیا ایڈوانٹیج ہے پانی کی نیٹنیز دیکھیں آپ بھائی نے کہا کہ آپ جب آئیں گے برساتوں میں یہاں تو آپ کو کشمیر کا مرہ ملے گا تو ایسا ہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ندی بنی بھی اور اس ندی پہ بقاعدت اور پہ مچھلیاں بھی ہیں جو بردست بھائی ماشاءاللہ یہ ندی دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے آجائیں یہ توسیب بھائی ندی سے اوپر آجائیں ہم نکل کے آجائیں یار جلدی آجائیں سردار بھائی جا رہے ہیں آپ جی ہم لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں رہیں آگے وہ لے کے جا رہے ہیں بھائی آگے والا باغ دکھاتا ہوں پردست بھائی ماشاءاللہ سے صحیح طریقے سے یہاں پر جو نا کام کیا جا رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے مجھے تاؤسیب بھائی یہ لے لیں گے بھائی جاگا ہے بھائی نہیں چھوڑے گا یہ بھائی نہیں چھوڑے گا نظر رکھی بھی ہوگی نظر رکھی بھی ہوگی یہ بھی سارا بگیجہ بنا ہو ہے آپ کی ریائیش بھی یہی ہے اچھا اچھا دیکھتے ہیں کریلے کا باغ دیکھتے ہیں کریلے کا بھی دیکھ لیتے ہیں ایسان بھائی نے جو بتایا جن کے یہاں پر کھیت ہے نا یہ لوسن لگاوا ہے ان کے جانور ہیں نا یہاں پر کھاتے ہیں ان کے اپنے جو مویشی انہوں نے رکھے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے پورا سسٹم کیا ہو ہے اور سسٹم ان کے پاس بجلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سولر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں پروپر سولر کے حوالے سے انہوں نے اپنا پروپر زندگی کی جتنی ان کی ضروریاتی چیزیں ہیں لائٹ کے حوالے سے وہ پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے سولر کے لیے یہ نہیں سوچیں کہ کے ہی نے لائٹ نہیں دی یا ہمیں ہیسکو نے لائٹ نہیں دی یا ہمیں بہریہ نے لائٹ نہیں دی دیکھیں نا سولر سسٹم کا سسٹم دیکھیں پروپر اور ان کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہمارے شہر میں لوگوں نے ابھی تک حاصل نہیں کری کافی لوگوں نے لگا چکے اور کافی بجلی کے بیچے بڑھیں بجلی نہیں آرہی بجلی نہیں آرہی بھائی کوئی نہ کوئی حل تو نکالا جائے نا حل تو نکالا جائے جیسے بہریہ میں بھی ہیں آپ یہ لگا کے بلکہ ابھی میں نے جو ہے اپنا سولر کے حوالے سے انشاءاللہ میرے کچھ پرموشن صاحب تک پہنچیں گی میں نے خود چیزیں امپورٹ کرنا شروع کر دی سولر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے بھی میں اپ ڈیٹ کروں گا اور بڑے اچھے پرائز میں ہم اپنے ویورس کو یہ چیزیں بھی دیں گے انشاءاللہ یہ کی فصل ہے یہ آملہ ہے ابھی کچھا ہے تو کچھا ہی تو کچھا ہی تو کھاتے ہیں نہیں یہ پک چکا نہیں ہے اچھا یہ کچھا ہے یہ کچھا ہے یہ کیا چیز توڑی جا رہی ہے آملہ یہ ابھی کھا سکتے ہیں گا پکا والا پکا والا پکا والا کس طرح ہوتا ہے نا یہ یہ کھڑتا ہے یہ کیا چیز ہے توڑ رہی ہے دیکھیں نا ما شاءاللہ ہر چیز ہی لگی ہوئے توسیل صاحب یہاں پر ملی بھی آتی اس کی قولیٹی اس کی رنگت ہی علاقے چیز یہ اور بھی بتا رہے ہیں کہ جو بہریہ کے محل پہ تاج محل کی پلاننگ کی گئی تھی وہ اسی کی کوئی سراؤنڈنگ میں کی گئی تھی کیونکہ ابھی جگہ ملی نہیں آپ لوگ آپ لوگوں کی طرف سے جس کی ویسے بھی بنا نہیں لیکن اب تاج میل جو ہے میں بتا دوں آپ کو پریسنٹ فور کی جو نیو کٹنگ ہے وہاں پر بہریہ نے پروپر اناؤنس کر دیا کہ وہاں پر اب تاج میل بننے جا رہے تو انشاءاللہ ٹائم لی آپ کو تاج میل بھی نظر آئے ڈالیکی سابس سے بکتا ہے یہ شریفہ ہے یہ ابھی کچھا ہے دیکھیں ہر چیز مل رہی یہاں پر آئے آپ کو خاص چیز دکھائیں اچھا یہاں کوئی خاص لگاوا ہے اکرم بھائی ہے ہمارے اس زمین کے جگہ کے یہاں پر دیکھ رہے کرتے ہیں یہ پیل پترہ بتا رہے ہیں یہ پیل پترہ ہے یہ جوڑوں اور دردوں کے لیے یہ پک جاتا ہے جون جولائی اچھا یہ جوڑوں کے لیے اچھا ہوتا ہے شاہد جیسی اس میں اٹھا سوتی ہے اچھا جوڑوں کے لیے کاس ہے کیا نام بتایا اس کا آپ نے بیل پترہ یہاں پر ہم آئے ایک جگہ اور انہوں نے کہا کرے لے یہاں سے ملے گا تو ہم نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں کرے لے بھی کیونکہ توراہی دیکھیں توسی میں توسی میں توسی میں توسی میں توسی میں توسی میں توراہی توسی میں توراہی توسی میں کہے رہے جو نورمال ہی ہم لیتے ہیں وہ بڑی بھجیوی ہوتی ہے بڑی سکسی اور بڑی بہترین تو رہی دی آپ کرے لے بھی لے دیتے ہیں آج ہاں یہ کتا مارتا تو نہیں ہے بھائی ہاں کٹے گا کتا ٹکر کبھی نہیں مارے گا کتا صرف کٹے گا کتا کٹے گا کتا ہے بھگرا نہیں ہے اچھا جی آگئے اور میرے سامنے آپ کو فائنیلی گرینڈ مسجد بھی نظر آ رہی ہے گرینڈ مسجد کے بعد آپ کو سینٹرل پارک بھی نظر آ رہے اور میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہ بھی گاؤں بھی آپ کو نظر آ رہے پانی دیکھیں آپ بڑی خدا کی قدرت ہے یہ دیکھیں کہ آپ پانی ہے کتنا ساف کہ اگر ان کھیتوں سے اگر آپ کو سبزی بھی مل رہی ہے تو بالکل فریش سبزی مل رہی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جوتوں میں پانی نہیں جائے گا یعنی کہ یہ لیدر کے شروع ہیں ماشاءاللہ خلاب نہ ہو جائے پکا اچھا جی تائر بھئی فائنلی کریلے کے بھاگ میں آگئے یہ ماروال کہہ رہے ہیں ماروال کے نام ہے اس کا ماروال اربی چیز ہے اچھا اس کو کھاتے ہیں یہ لوکی کی طرح بناتے ہیں یہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے لوکی کی طرح ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا زبردست یہ کہہ رہے ہیں کوئی عربی پھال ہے مارو قدو مارو قدو ماروال کے نام ہے ماروال کے نام ہے ماروال ماروال یہ اس کے خیت بنے ہوئے ماروال 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 کیا چیز ہے پہلین لوکی طرح بناتے ہیں قدو طوری نائی چیز ہے دیکھنے کو ملی ہیں اس کی وجہ یہ ہے نائی چیزیں دیکھنے کو اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ یہ بیڈیا کے براور میں چلیں جی چلیں چلیں جی چلیں کہیں کریلا ہاں کریلے کی اسمیل آرہی ہے یہ رہا کریلا اور ایسی اسمیل آرہی ہے کریلے کی جب کریلا بنتا ہے نا سیزن ختم ہو رہا ہے اب یہ سیزن کی وجہ سے ساری بیل ختم ہو چکی بہا جی بہا توسی بھائی توڑ لیا آپ نے کریلے زبردست بلکل فریش کریلا ہے یہ کیا بہت کھانے میں جب ہم پکائیں گے میٹھا ہوگا فریش ہے تو میٹھا تو نہیں ہوگا کریلا آپ کا ایسی ہوگا جی بھائی دیکھیں کریلے کی کالیٹی دیکھیں کریلے کی کالیٹی تو بڑی زبردست ہے یہ فریش ہونے کی وجہ سے میٹھا تو نہیں ہوگا کریلا کریلے جیسے ہی ہوگا بہا تائر بھائی آپ تو پوری سبزی کی دکان کھول لیں گے بھائی سندھے آج ارادہ ہے ہمارا آپ لے کر آئے بس جبردست بھائی دکھاؤ بھائی سویل بھائی تم تو ہر جگا جا کے جھولی بڑھ لیتا ہے کریلے کی کالیٹی بھی میں نے کہا آپ کو دکھا دوں اور اس کی کالیٹی کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ کریلے اس لیے مہنگا ہے کہ یہ بھی بہریہ ٹاؤن کے اعتراف میں لگا ہوگا جی بھائی کتنے کریلے توڑ لیے تھوڑے اور توڑو کیونکہ یہ بیلے سوک چکی ہیں اب یہ بھی کریلے خراب ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں